بولیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف نے آپریشن عظم استحکام کی کھل کر مخالفت کر دی ہے عسکری قیادت سے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے کا مطالبہ قومی سمنی میں آپریشن عظم استحکام کے خیراف آپوزیشن ارکاہ نے احتجاج کیا خواجہ آصف تقریر شروع کرنے لگے تو آپوزیشن نے فارٹہ آپریشن نامنظور نامنظور کے نعرے لگا دیے پسیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ مذہب کے نام پر اسلام خون بہانے کی اجازت نہیں دیتا مذہب کے نام پر اقلیتیں غیر محفوظ ہو چکی ہیں پاکستان بدنام ہو رہا ہے اس بات پر پوری قوم کو شرم آنی چاہیے ہمارا آئین اقلیتوں کو تحفظ دیتا ہے میں ایوان میں بات کرنا چاہتا ہوں لیکن آپوزیشن والے اس آواز کا گلہ گھونٹنا چاہتے ہیں مذہب کے نام کے اوپر اس ملک کے اندر اقلیتیں جو ہے وہ غیر محفوظ ہو چکی ہیں پاکستان ساری دنیا میں شرمندہ ہو رہا ہے یہ قوم کے لیے لمح فکریہ ہے شرم کا باعث ہے ہمارا آئین جو ہے وہ اقلیتوں کو تحفظ دیتا ہے ایوان میں اگر بات کی جاتی ہے تو یہ جو ہے اس بات کا جو ہے گلہ گھونٹ رہے ہیں یہ آج بھی نو مئی والے ہیں کل بھی نو مئی والے ہیں آنے والے کل بھی جو ہے وہ بھی نو مئی والے ہیں پاکستانی فوج کے شہداء جو ہیں ان کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں یہ جب مفادات کے تحفظ کے لیے پہنترے بدلتے ہیں رنگ بدلتے ہیں ترلے کرتے ہیں بجلی یہ چوری کرتے ہیں یہ صرف اور صرف اپنی سیاست کے ساتھ ہیں جو لیڈر اس وقت اندر ہے وہ بھی روزانہ پہنترے بدلتا تھا پوری عمر کی ایکسٹینشن دیتا تھا گاہ باجوے کو ان میں سے بہت سے لوگ ہم سے ٹکٹ مانگتے تھے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی آیا ہوتی ہے کوئی غیرت ہوتی ہے قومی اسیملی کے جلاس میں وزیر دفاع خالجو آصف کی تقریر کے دوران اپوزیشن کے شور شرابے کے دوران وزیر قانون آزم نظیر تار نے ان کے کام میں کہا کہ بھائی ہیڈ فون لگائیں اور مائک نہ چھوڑنے کا مشورہ بھی دے دیا پہ پاکے وزیر اطلاع تطاولہ تارڑ کہتے ہیں کہ اپوزیشن والے نہیں چاہتے کہ تالیبان کے خلاف آپریشن ہو یہ لوگ تالیبان کو واپس لے کر آئے گوڈ اور بیڈ تالیبان کی ٹرم لائی گئی یہ تالیبان کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں کل آپریشن آزم اس تحکام کی منظوری دی گئی یہ معاملہ کابینہ میں بھی آئے گا دہشت گردی کی لہر ہے کل آزم اس تحکام کی منظوری ہوئی کابینہ میں بھی آئے گا اس ہاؤس میں بھی آئے گا مگر اس کی ضرورت کیوں پڑی شیم شیم لگائیں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو تالیبان کو واپس لے کر آئے سوات میں بسایا کے پی کے ساؤت کے ڈسٹرک ساتھ جانے کے قابل نہیں ہیں نوگو ایریاز ہیں صبح کسی اور کی حکومت ہوتی ہے شام کو کسی اور کی حکومت ہوتی ہے جا کے دیکھیں کے پی کے کے اندر آپ کا تو اپنا وہ صبح ہے ان تالیبان کو کون واپس لے کر آیا تھا اور کیا کہہ کے واپس لے کر آیا تھا گوڈ تالیبان کی بیٹ تالیبان کی بحث اس ملک میں کس نے شروع کی تھی بتایا جائے جو سناولہ مستی خیل نے کل کیا میں نے آپ کو بتایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نواز شریف کو وہ مائی باپ کہتے تھے آقا کہتے تھے مائی لیڈر یوں ہم تو لیڈر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کو اللہ تعالیٰ نے توقیر بھی دی ہے یوں یوں کھڑے ہو کے یوں ہاتھ بان کے کھڑے ہو کے مائی لیڈر کہتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے سناولہ مستی خیل کو اور دو لوگ یہ تو بڑے ان میں پھر بھی بڑے ہمت حاصلے والے لوگ بیٹھے ہیں اس میں پھر بھی بڑے حاصلے والے لوگ بیٹھے ہیں دو لوگ دو بغل بچوں کا میں ذکر کرنا چاہوں گا دو بغل بچوں کا میں ذکر کرنا چاہوں گا بلگ سے بھاگے ہوئے ہیں ایک امریکہ بیٹھا ہے ایک سپین بیٹھا ہے چیرمن پیٹو آئی بیریسٹر گوھر نے کہا ہے کہ صرف پختونوں کا نہیں اس ایوان کی بالا دستی کا مسئلہ ہے ایوان نے کسی بھی آپریشن کے پیرامیٹر کا تعیون کیا ہوا ہے وفاقی حکومت اتنا بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہے فیصلے سے پہلے اس کو ایوان میں لانا چاہیے تھا پہلے بھی اس ایوان میں عسکری قیادت آ چکی ہے مسید ان کا کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں اس ایوان کی بالا دستی کا مسئلہ کہ کوئی بھی آپریشن ہو تاہے وہ چاہے وہ جنرل ہو چاہے وہ انٹیلیجنس پیسپک ہو چاہے وہ کسی بھی صبح میں ہوں اس سے پہلے اس ایوان نے اس کے پیرامیٹر ستوئے کیے ہیں اتنا بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہے وفاقی حکومت پہلے سے کہ آپ فیصلہ کر لیں آپ اس ایوان کو اس ایشو کو لے آئے دو مرتبہ پہلے عسکری کی عادت سینٹ آ چکی ہے ان کیمرا بریفنگ دیئے ہم چاہتے ہیں کہ ایوان کی بالا دستی قائم ہو اور جو فیصلہ ہو وہ ایوان کے کنسنسس اور مشورے کے ساتھ ہو ہم یہی کوشش کر رہے ہیں ایوان چلے تانما پیپلز پارٹی آصفہ بٹو کہتی ہیں کہ غریب آدمی کے لیے اس بجٹ میں کچھ نہیں بجٹ کی ترجیحات میں کسان عام آدمی کو ریلیف ملنا چاہیے تھا پاکستان کے عوام اس سے بہتر بجٹ کے مصحق تھے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں عام آدمی کے ریلیف کے لیے آگے بڑھنا ہوگا تانما پیپلز پارٹی تکوں کے جے needs. Together we have to find a way to give relief to the people who are suffering 15 hours a day without electricity in this sweltering heat. We must find ways to help the farmer who nurtures his crop only to lose it in the floods, who can't find a buyer even when he does have a harvest. We must find ways to help the blue-collar workers who have no job security. The second area of the U.S. Department of State, the U.S. Department of State, the U.S. Department and the Special Protection Unit. پاکستانی اور غیر ملکی شہریوں کا تحفظ ریاست کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. وزیر آزم کی جانب سے ایسا کہا گیا کہ امن و مانگی قیام اور شہریوں کے تحفظ میں کسی بھی قسم کی غفرت برداشت نہیں کی جائے گی. وزیر آزم کی اسلامباد مارل جل کی تکمیل میں تاخیر کی انکواری کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے. تو ناظرین پاکستان پیپلز پارٹی کے مسلم اگنون کے ساتھ مرکس کے بعد پنجاب میں بھی معاملات تہپا گئے ہیں. پارٹی چیرمن بلاول بھٹو زرداری پیر کو معاہدے کی تفصیلات جاری کریں گے. وزیر آلہ پنجاب مرم نواز سے ایل آئی ٹیک ویلی گوگل فور ایڈوکیشن کے وفت کی ملاقات اور سٹریلوی ادارہ ایل آئیت کے اشتراک سے کروم باکس کی اسیمبلنگ پنجاب میں ہوگی. پنجاب کے سرکاری سکولز کے پچاس ہزار طلبہ کو گوگل آئی ٹی موف فراہم کیا جائے گا. سرکاری سکولوں کے ایک ہزار ٹیچرز کو فریج ریجٹل سرٹیفکیشن کورسز کرا جائیں گے. جبکہ پندرہ ہزار یونیوارسٹی طلبہ کے لیے بھی موف سرٹیفکیشن کورسز پروجیکٹ شروع کیا جائے گا. ڈیر کروڑ ڈالر فیس کے لیے گوگل فور ایڈوکیشن معاونت کرے گی. جبکہ مریم نواز کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے کہ ایڈوکیشن سسٹم ریویم کیے بغیر مصبت تبدیلی ممکن نہیں ہے. نیپ قوانین سے پیپلز پارٹی بینیفیشری نہیں رہی ہے. عمر ایوب کو پتا نہیں کہ آصف زرداری نے بارہ سال جیل کاتی. آصف زرداری نے کوئی ایسی تحریک نہیں چلائی جس سے ملک کو نقصان پہنچے. بانی پی ٹی آئے اور ان کی بہن نے ایم نیسی سکیم سے فائدہ اٹھایا. نیشنل اسیمیلی میں فرمایا ایک بات میں واضح کرتا چلوں کہ عمر ایوب جو کہ خود ایک ڈکٹیٹر کی ڈائریکٹ پیدا آ رہا ہے اس کو پتا نہیں کہ نیپ قوانین میں کوئی بینیفیشری پیپلز پارٹی لیڈرشپ نہیں ہوئی ہے. نہ ہی محترم آصف زرداری صاحب نہ ہی محترمہ فریال تارپر صاحبہ اور نہ ہی میرا آپ نے نام لیا ہم میں سے کوئی بھی جو ہے نیپ قوانین کے کبھی کوئی بینیفیشری نہیں رہا ہے یہ کیسز عمران خان کے دور میں بھی بنائے گئے اس سے پہلے بھی بنائے گئے لیکن الحمدللہ ہمیشہ سرخ رو ہوئے ہیں قانون کی زدمے یا قانون سے بھاگنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کے جو خود عدالتوں میں جا کے اس طرح کے ریلیف مانگتے ہیں عمر ایوب صاحب کو پتا نہیں ہے کہ محترم آصف زرداری صاحب بارہ سال جیل میں تھے اور انہوں نے جیل سے بیٹھ کر کوئی ایسی تحریک نہیں چاہی جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے